طویل عرصے تک سوشل میڈیا سے گائب ہنالتاف کا کہنا ہے کہ کسی بھی پوسٹ کا منفی پہلو لے لیا جائے تو وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتا ہے ادھاکارہ ہنالتاف نے کہا ہے کہ ہر بات ٹی وی پر کہنے کی نہیں ہوتی سلیبٹیز ہونے کا منفی پہلو یہ ہے کہ بہت سی گل چیزیں آپ سے جڑ جاتی ہیں برطانوی نشریاتی ادارے سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی ان کی نظر میں اب کوئی اہمیت نہیں ہے خاص طور پر ان ویڈیوز کے لیے جو ان پر بنائی جاتی ہیں ان کا کہنا تھا کہ وائرل ہونے والی چند تصاویر کے در یہ کسی رشتے اور اس کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھا جا سکتا ہنالتاف کا کہنا تھا کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے بچے ہیں جو انہیں سب سے زیادہ ناپسند ہے پھر بھی میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے جب اللہ چاہے گا ہوں گے انہوں نے بتایا کہ ایک ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ میرے دو حمل ضائع ہو چکے ہیں اور مزید یہ کہ میں امید سے ہوں ویڈیو دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا اور اس کی وجہ سے میں طویل عرصے تک ذہنی دباؤ کا شکار رہی ماضی کے مطالق گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا ان کے شوہر آگا علی کی طرف سے کھانے کے مطالق کیے گئے ایک میسیج پر بہت سے لوگوں نے مختلف انداز میں اپنے تاثرات کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ یاد دہانی کے لیے یہ ایک ذاتی نوعیت کا میسیج تھا جس کا مقصد صرف یہ تھا کہ گیر ضروری کھانے سے پرہیز کیا جائے مگر توقع سے زیادہ اسے اہمیت دی گئی ہینہ الطاف نے کہا کہ وزن گھٹانا ہر کسی کے لیے آسان کام نہیں اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ روزانہ کلومیٹر کے حساب سے واک کرے یا چند کلو وزن گھٹانے کے لیے پندرہ دن کے ڈائیٹ پلان پر عمل کرے سب کے ساتھ اپنے مسئلے ہیں اور اس بیچ صحت کا خیال رکھنا کوئی آسان کام نہیں انہوں نے مزید کہا سب کے بعد تیع کر لیا ہے کہ اس طرح کی کوئی بات سوشل میڈیا پر ڈسکرد نہیں کریں گے ایسی باتیں نیجی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں